الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکا الحمد کما ینبغوی لجلال بچک وعزویم سلطانک رب شحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارا نمبر اٹھائیس سورة الطلاق اردو ترجمہ اور تفسیر گزشتہ اسباق میں آیت نمبر ساتھ تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج کے سبق میں آیت نمبر آٹھ سے آغاز کیا جا رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طلاق سے متعلق ٹوپک تھا وہ اسی پچھلے رکوں میں کلوز ہو گیا اب اسی سے ریلیمنٹ آگے بات شروع ہو رہی ہے اور ذکر ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت کی جا رہی ہے درائی جا رہا ہے پچھلی قوموں کے احوال کو ریمائنڈ کروا کر اب اس ٹیز کا ربط دیکھتے ہیں یعنی ابھی طلاق کا ہم نے ٹوپک پڑھا اور اس کے فوراں بعد پچھلی قوموں پچھلی بستیوں ان کے احوال حالات اور ان کی تباہی کے اسباب ان کا ذکر آ گیا اب ان میں باہمی ربط کیا یعنی بہت سے ایسے احکام ہم نے پہلے رکوں میں پڑھے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی ازدواجی زندگیوں سے ہیں اور مناسب اعتبار سے مناسب طور پر ان احکامات کی جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں دیئے گئے ہیں ان کی بجاوری کی تقید بھی کی گئی ہے اور اب بڑے کھلے الفاظ میں بتایا جا رہا کہ اگر تم نے اپنی پسند اور نا پسند کو احکاماتِ الہیہ پر مقدم رکھا اپنی نفسانی قواہشات کو ترجیح دی اور ارشاداتِ الہیہ کو پسے پشت دال دیا خواہ وہ اس طرح کے جو احکامات ہیں جو آئلی زندگی سے متعلق ہیں خواہ وہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں خواہ وہ سیاسی پہلو سے ایک طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں خواہ وہ انفرادی نویت کے اجتماعی نویت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو پسے پشت ڈال دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے تو پھر رب العالمین نے فرمایا اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا ذرا ان قوموں کی تاریخ پڑھو جو ان اپنے کودکوں سے بلکل اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا اور بلکل غافل زندگیاں بسر کر رہے تھے ذرا ان کے احوال کو تو دیکھ لو وقع اجیم من قریتن وقع اجیم من قریتن اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کیا عطت سرطابی کی حد سے بڑے کس سے عن امر ربیہ اپنے رب کے احکامات سے اپنے رب کے حکم سے ورسولی اور اللہ کے رسولوں سے یعنی ان کے فرمان سے فحاسبناہ حسابا شدیدا وعذبناہ عذابا نکرا تو ہم نے ان تمام سے بڑی سختی سے محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں ایسی ان کے عامال کی بھاری سزا دی عذابا نکرا بھاری سزا یا بھاری عذاب فذاقت وبال امریہ وقان عاقبت عمریہ خسرا پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکا اپنے اعمال کا وبال چکا اور ان کے کام کا انجام محض خسارے پر مبنی تھا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فتق اللہ یا علی الالباب تیار کر رکھایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے ایک سخت عذاب پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو بے شک اللہ نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف ذکر یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے یعنی یہاں پر دیکھا جائے تو پہلی قوموں کا ذکر کر کے ان کے عذاب کا شکار ہونے کی ریزن کا ذکر کر کے وجہ کیا تھی اللہ کے احکامات کہ معاملے میں حد سے بڑے انہوں نے اپنی نفسانی قواہشات کو فوق کے دیر احکامات ربانیہ پہ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ فرماتا ہے حسابا شدیدا سخترین محاسبہ کیا گیا ان سے معذبنا حضاب نقرو پھر باری عذاب بھی ان کو دیا گیا اور پھر جب ذکر ہوا نا فتق اللہ ڈرتے رہو اللہ سے یا علی الالباب اے دانشمندو اور پھر دانشمندو کے بعد خاص طور پر خصوصی خطاب کیا گیا اللہ دین آمنو یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اس حقیقت کو عاشقار کر دیا گیا کہ دانا لوگ وہ نہیں جو دیگر علوم و فنون میں ماہر ہوں جو بڑے چالباز ہوں یا سیاست دانو بلکہ حقیقی دانشمند وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے اور ان کا ہی ذکر یہاں پر اللہ دین آمنو کے ساتھ کیا گیا یعنی ایمان والوں میں یہ صفت ہوتی ہیں اور در حقیقت یہ صفات ہی تب صفات کاؤنٹ ہوتی ہیں جب دل میں ایمان موجود ہو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر بیجا یعنی اللہ نے اپنا کلام تمہاری طرف نازل کیا اپنے رسولوں پر اور وہ رسول کیا کرتے ہیں رسول یتلو علیکم آیات اللہ رسول تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھ کر بتاتے ہیں مبجینات کھلی اور روشن دلیلیں کھلی اور روشن آیات لے خریج اللہ دین آمنو تاکہ وہ نکالے اہل ایمان کو وعملوا صالحاتی اور نیک عمل کرتے رہیں من الغلماتی الان نور اندھیروں سے نور کی طرف اب دیکھیں سورة الباقرہ میں بھی اس سے متعلق آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس میں رب العالمین فرماتا ہے جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات کیا ہیں اور وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں تاغوت کی ان کا انجام کیا ہوتا ہے جو تاغوت کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کیا شیطان ان کو روشنیوں سے نور نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جہالت کی طرف کھینچ لاتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مالا جبتے ہیں اس کے احکامات کی پیروکاری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر نور کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لے آتا ہے یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایمان والا جب ایمان قبول کرتا ہے تو اس کی دل کی قدورت کی صفائی کا آغاز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور اگر ایک انسان پیدا ہی مسلمان ہوا ہے تو جیسے جیسے وہ دین کو سیکھتا جاتا ہے وائل گروئنگ اپ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے منازل آسان کرتا جاتا ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھے اپنے نفس کو پاک رکھے وہی در حقیقت کامیاب کہلاتا ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان لائے وَيَعْمَلْ صَالِحَ اور نیک اعمال کرے تو کیا ہے اس کے لئے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ اللہ اس کو داخل کرتا ہے جنات میں یعنی جنتوں میں تجریم تحت حل تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقَا بِلَا شُبَى اللَّهُ نے مومن کو بہترین رزق اطاف فرمایا ہے اس صورت کا اختتام جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ آیات کے ساتھ ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی طرح زمین کی بھی تخلیق کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شانِ کبریائی کا جلبہ گاہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کی گواہی کائنات کی ہر ہر شے دے رہی ہے اور اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمینے بھی انہی کی معنی اب یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے اس میں مماسلت کی دو وجہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ نے سات آسمان بنائے اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین بھی بنائی انہی کی مثل اب یہاں مثل سے کیا مراد ہے اب دو وجہات جو ہیں وہ علماء یہاں پر رکھتے ہیں کہ آسمان بھی سات پیدا فرمائے اور زمینے بھی سات پیدا فرمائیں اب جو آسمان ہیں ان کی نویت میں گیپ ہے ایک آسمان کے بعد پھر دوسرا آسمان there is a huge difference between both of them لیکن اگر زمین کی بات کی جائیں تو یہ تہ در تہ ہے اور زمین کی تہوں کو ساتھ کہا گیا کہ وہ بھی بالکل آسمان کی مانند ہیں یعنی تعداد کے اعتبار سے اور بالکل اسی طرح سے دوسری جو وجہ ہے وہ مثلہن میں علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے اسی طرح زمین کی بھی اسے نے کی ہے ٹھیک ہے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں اس میں امام رازی کی تفسیر سے اگر ہم ریفرنس لیں ان کا قول کیا کہتا ہے کہ اگر زمینوں کی تعداد بھی ساتھ کاؤنٹ کریں تو بعض جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لیئرز کی بات کرتے ہیں اور امام رازی نے کہا ہے کہ ساتھ زمینوں سے مراد وہ ساتھ برے آزم ہیں جنہیں بڑے بڑے سمندر ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے ہیں ساتھ زمینوں سے مراد ساتھ ایسے فیزز ہیں جس پر زمین مبنی ہے واللہ آعلم یعنی بعض اس میں ساتھ برے آزموں کو کاؤنٹ کرتے ہیں بعض اس میں لیئرز آف ایرث کو کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اللہ بہترین جاننے والا ہے ہو سکتا ہے کہ انسانی ذہن میں اس قدر ابھی وہ ساتھ نہ پیدا ہوئی ہو یا انسانی فکر نے اتنا ابھی تک سفر نہ کیا ہو اتنی نولیج تک نہ پہنچ چکا ہو کہ ہم نے ارث کو ویسا سٹیڈی نہیں کیا جیسا حق بنتا ہے اور آئندہ آنے والے ادوار میں اس چیز پر ہمارے سامنے اللہ کے حکم سے اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو کوئی میتھوڈالوجی کوئی تھیوری ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ زمین کی نویت کیا ہے تو ابھی یہاں پر مثل ہن سے مراد کیا رائے تھی وہ آپ کے سامنے رکھی یتنزل الامر بینہن لتعلمو ان اللہ علا کل شئین قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئین علما حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شئی پر خوب قادر ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ ہر لحظہ ہر لمحہ اس کے احکامات اور اس کے جو عمر ہیں ان کا نزول آسمان سے زمین کی طرف اور آسمان میں بھی جو آسمانی مخلوق کے لیے جو ٹازک ہیں وہ جو سر انجام دے رہے ہیں وہ رب العالمین کی ہی مرضی سے اس کے احکامات کی روشنی میں ہی ہو رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ صرف زمین و آسمان کو کریئٹ کرنے والا ہوں بلکہ میرے حکم بھی انہی کے درمیان ہے مراد کیا ہے کہ میں اپنے احکامات سے زمینی جو امور ہیں ان پر بھی قادر ہوں اور اگر عالم عمر کی بات کریں عالم بالا کی بات کریں یہ جو آرت ہے اس کی بات کریں جس دنیا میں ہم ایکزیسٹ کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں زیرو ہیں اور جو دوسری ہیں اللہ ان کے احوال پر بلکل ان سے باخبر ہے اور اللہ ان کے حالات جاننے والا ہے اور اسی کے احکامات کے مطابق تمام امور امور سلطنت وہ اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے سر انجام دیتا ہے وَانَّ اللَّهَ قَدْ أَحَا تو ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے بِكُلِّ شَيْءِ ان علماء ہر چیز کے علم کو اس نے اپنے دارے قدرت میں گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کا علم ہاں اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ بھی نہ جانے جس نے پیدا کیا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطْوِیفُ الْخَبِيرُ تو جو کریئٹر ہے وہ ہی نہ جانے گا تو کون جانے گا تو یہ آیت اس کے کریئٹر ہونے پر اس کے خالق ہونے پر بنانے والے پر اور بنانے والا ہونے پر اور امور سلطنت سر انجام دینے پر ایک مکمل دلیل کرنے والی آیت ہے اور اسی طرح آیت نمبر بارہ پہ اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے اور اس پورے رکوع میں احکامات کی فرما برداری کرنے کی تاقید اور نافرمانی کے وبال سے بچنے کی یہاں پر ہمیں تاقید کی جا رہی ہے اور بلکل اگر اس کو پچھلے ٹوپک سے جوڑیں تب بھی بات سمجھ میں آتی اور اس طلاق کے معاملے سے ہٹ کر دیگر جتنے امورے زندگی کے معاملات ہیں اگر ان پر نظر دڑائیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اطاعت کی رویش اختیار کریں گے اطاعت کا رویش اختیار کریں گے تو یقینا ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے ورنہ اپنے برے آعمال کا وبال تو پھر انسان چکتا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے آعمال اور ان کے وبال سے بچائے اور نیکی کرنے کی نیکی قوام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے صدق اللہ علیہ العزوی و صدق رسولہن بجوالکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عثمت والے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعا میاد رکھیے گا تارشداری ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ